کہانی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ایک جولیٹ نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اکیلی تنہا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ایک شہر میں ٹریول کر رہی ہوتی ہے گاڑی میں اس کے پاس ایک گن اور اپنے ہزبنڈ کے فوٹو کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا یہ شہر پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا اور یہاں پر زندگی کے بلکل بھی آثار نہیں بچے تھے ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی یہاں پر میکسیمم لوگ مارے جا چکے تھے اور اگر بچے تھے تو جولیٹ اور اس کی بیس کے چندک لوگ اور یہ انہی لوگوں کے لیے ضرورت کا کچھ سامان اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے شہر آئی تھی وہ ایک گیس سٹیشن کے پاس رکتی ہے جو پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا ٹریول کرنے کی وجہ سے وہ کافی تھک گئی تھی اسی لیے یہ وہیں پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے یہ گیس سٹیشن پوری طرح سے خالی تھا پر اس کے بوجود اسے وہاں سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں یہ کسی ہوفناک کریچر کے گھرانے کی آوازیں تھی جس سن کر جولیٹ کافی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے نکل پڑتی ہے اصل میں پوری دنیا میں اپوکلپس نام کی ایک ایسی تباہی پھیلی ہوئی تھی جہاں پر انسانوں کی شکل کے ہترناک کریچر تھے جو شہر میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے یہ کریچر انسانوں کو مارنے کے بعد ان کے گوشت کو مزے لے لے کر کھاتے تھے وہ دن کی روشنی میں بلکل بھی باہر نہیں نکلتے تھے اور رات پڑھنے پر وہ باہر نکل کر انسانوں کا شکار کرتے تھے اور جو آوازیں جولیٹ کو سنائی دی تھی وہ انہی ہترناک کریچر کی تھی جن سے ڈر کر جولیٹ اپنی وین میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور راستے میں جاتے ہوئے وہ اپنی کمیونٹی کے کمانڈر سے بھی رابطہ کرتی ہے یہاں پر جولیٹ کے وائرلس کی بیٹری بھی لو ہو چکی تھی اور رات بھی پڑھنے والی تھی اسی لیے جولیٹ واپس جانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ اپناتی ہے اس راستے پر جاتے ہوئے اسے ایک وین دکھائی دیتی ہے جولیٹ رکھ کر اس وین کے پاس جاتی ہے تو وہاں پر ایک زخمی آدمی پڑا ہوا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ راک کو میرے اوپر ایک کریچر نے اٹیک کیا جسے میں نے اس وین کے اندر بند کر دیا ہے میرا یہ حال اسی کریچر نے کیا ہے اس کے بعد جولیٹ وین کے اندر جاتی ہے اور اس کریچر کو گولی مار دیتی ہے وین کے اندر سے وہ ضرورت کا کچھ سامان اٹھا کر یوں ہی باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ آدمی مر چکا تھا سورج پوری طرح سے ڈھل چکا تھا اور رات ہونے والی تھی اسی لیے جولیٹ اپنی وین میں بیٹھ کر اپنے بیس کیم کی طرف نکل پڑتی ہے راستے میں جاتے ہوئے وہ بار بار اپنے ہزبنٹ جیک کی پکچر کو دیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا دھیان بٹک جاتا ہے اور اس کی وین اُلٹ جاتی ہے یہاں سے کہانی جاتی ہے پاسٹ میں جہاں اس کی لائف میں سب کچھ نارمل تھا جولیٹ کو ہم ایک آرٹ گیلری میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ پینٹنگز کو دیکھ رہی تھی اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پر وہ اپنی لائف میں جیک سے پہلی بار ملی تھی جیک اس آرٹ گیلری کا آنر تھا جیک اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ اس پینٹنگ کو لینا چاہتی ہیں پر جولیٹ تو یہاں پر باہر بارش سے بچنے کے لیے آئی تھی اس کا اس پینٹنگ میں بلکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا جیک کو جولیٹ سے پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا تھا وہ مسلسل اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر جولیٹ اسے اگنور کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے جیک اسے کہتا ہے کہ ہمارا یہاں پر اس طرح سے ملنا کوئی اتفاق نہیں ہے اسی دوران جیک اسے یہاں پر ایک پینٹنگ دکھاتا ہے جو دیکھنے میں بہت زیادہ ڈراؤنی تھی جیک اسے کہتا ہے کہ اس پینٹنگ کو دیکھ کر تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنی ڈراؤنی ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں جو چیز بہت زیادہ بری دیکھتی ہے وہ اندر سے اتنی ہی زیادہ پیاری ہوتی ہے حقیقت میں جیک اسے انسان کے اندر کی حبصورتی دکھانا چاہ رہا تھا نیکس ڈے جیک جولیٹ سے پھر ملتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتا ہے جولیٹ اس کے گھر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کیونکہ اس کا گھر بہت ہی آلی شان اور بہت بڑا تھا گھر پر یہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کے ہی ماباپ نہیں ہیں کچھ ٹائم گزارنے کے بعد وہاں پر جولیٹ کو کچھ عجیب لگنے لگتا ہے اسی لیے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے چونکہ اسے جیک کا پہلی ہی بار میں اتنا نرم لہجہ دیکھ کر اس کے اوپر شک ہونے لگا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے گھر سے چلی جاتی ہے کچھ دن گزر جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیک جولیٹ کو ایک بار میں دیکھتا ہے وہاں پر وہ ایک بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی یہ دیکھ کر جیک کو بہت برا لگتا ہے یہاں پر جیک کو ایک اور چیز پتا چلتی ہے کہ جولیٹ یہ سب کچھ پیسو کے لیے کرتی ہے اسی لیے وہ اس کا پیچھا گرتا ہوا اس کے گھر تک آ جاتا ہے وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ جولیٹ کو پریشان کر رہے ہیں اصل میں یہ لوگ اس کے گھر کے آنر تھے اور جولیٹ نے کافی عرصے سے اپنے گھر کا رینٹ پے نہیں کیا تھا یہ سب جاننے کے بعد جیک گھر کے آنر کو رینٹ پے کرتا ہے اور جولیٹ کو کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں پر جولیٹ نہیں چاہتی تھی کہ جیک اس کی ہیلپ کرے اسی لیے وہ اس کو گھر سے جانے کا کہتی ہے اس بیچ کافی دن گزر جاتے ہیں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جولیٹ خود ہی جیک کے گھر پر آتی ہے جیک دیکھتا ہے کہ اس کی حالت بہت بری ہے وہ کافی زخمی تھی اور جولیٹ کی یہ کنڈیشن انہی لوگوں نے کی تھی جیک جولیٹ کو گھر کے اندر لے کر آتا ہے اور اس کی کافی کیر کرتا ہے اور یہ سب جیک اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ جولیٹ کو دل دے بیٹھا تھا پر جولیٹ یہ بات بلکل بھی نہیں جانتی تھی یہاں پر ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جولیٹ ڈرگز لینے لگ گئی تھی اور ایک دن جب وہ ڈرگز لینے کے لیے گھر سے باہر جا رہی تھی تب جیک اسے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پلیز ایسا مت کرو جس پر جولیٹ کو کافی گصہ آ جاتا ہے اور وہ گھر کی چیزوں کو توڑنے لگتی ہے جیک اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے اور اسے ہوش میں آنے کا کہتا ہے جیک چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح سے ڈرگز لینے چھوڑ دے اسی لیے وہ شہر سے دور ایک بہت ہی بڑا گھر پر چیز کرتا ہے اور جولیٹ کو اپنے ساتھ وہاں پر لے جاتا ہے اسی دوران یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اور ایک ہیپی لائف گزارنے لگتے ہیں ایک دن جیک جب گھر پر آتا ہے تو جولیٹ اسے ایک گوڈ نیوز دیتی ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور جب ان دونوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مرا ہوا تھا یہ دیکھ کر ان دونوں کو بہت دکھ ہوتا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد جولیٹ کو پھر سے نشے کی لط لگ گئی تھی وہ پوری پوری رات گھر سے باہر رہنے لگی تھی ایک دن جب جولیٹ گھر سے باہر تھی تو تب جیک اسے لینے کے لیے جاتا ہے اور واپس آتے ہوئے راستے میں ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے جولیٹ جیک کو کہتی ہے کہ میرے بچے کی موت کے ذمہ دار تم ہو یہ سن کر جیک کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گاڑی سے نیچے اتر جاتا ہے جولیٹ وہاں سے سیدھی ایک بار میں آ جاتی ہے اور ڈرنک کرنے لگتی ہے اسی دوران جولیٹ کے نمبر پر جیک کی کال آتی ہے پر وہ کال پک نہیں کرتی اسی دوران جولیٹ کی نظر ٹی وی پر شلتی ہوئی نیوز پر پڑھتی ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک فیکٹری کے پاس بلاسٹ ہوا ہے جس میں بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہیں اور یہ فیکٹری اسی جگہ پر تھی جہاں پر جیک گاڑی سے اترا تھا یہ نیوز سن کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور جیک کے لیے پریشان ہو جاتی ہے وہ فوراں سے جیک کے نمبر پر کال کرتی ہے اور فون ایک انناون پرسن پک کرتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ جیک کی حالت بہت بری ہے اور وہ ہسپٹل میں ہے وہ فوراں سے ہسپٹل کی طرف بھاگتی ہے وہاں جا کر جولیٹ دیکھتی ہے کہ جیک کی حالت بہت کرٹیکل ہے یہ دیکھ کر جولیٹ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اسے خود کے اوپر بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ جیک کی اس کنڈیشن کی ذیمہ دار وہ خود تھی جیک بالکل بھی بول نہیں پا رہا تھا اسی لیے وہ ایک بورٹ کے اوپر آئی لیو لکھتا ہے اور وہ بورٹ اس کے سامنے کرتا ہے یہ سب دیکھ کر جولیٹ کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ جیک اس سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے جولیٹ اب جیک کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی اگلے دن جب وہ ہسپٹل آتی ہے تو جیک اپنے بیڈ کے اوپر نہیں تھا تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ جیک مر چکا ہے اور ہسپٹل والوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو دفنا دیا ہے یہ جان کر جولیٹ وہیں پر زور زور سے رونے لگتی ہے اسے جیک کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی جیک کے مر جانے کے بعد جولیٹ اس دنیا میں پھر سے اکیلی رہ گئی تھی یہاں سے یہ کہانی پھر سے پریزنٹ بھی جاتی ہے جہاں پر جولیٹ کی گاڑی اُلٹ گئی تھی اور گاڑی اُلٹنے کی وجہ سے جولیٹ بے ہوش ہو گئی تھی جون ہی جولیٹ کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ٹانگ گاڑی کے نیچے دبی ہوئی ہے وہ خود کو موف کرنے کی کوشش کرتی ہے پر نہیں کر پاتی اسی دوران وہ اپنی گن کو دیکھتی ہے جو گاڑی اُلٹنے کی وجہ سے تھوڑی دور جا کر گر گئی تھی وہ اپنی گن کو اپنے پاس کرنے کی کوشش کرتی ہے پر نہیں کر پاتی اس کے بعد وہ ہمت کرتی ہے اور اپنی ٹانگ کو گاڑی کے نیچے سے نکال لیتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اسے کافی درد ہو رہا تھا پر وہ ہمت کرتی ہے اور اپنے ہاتھ سے ہڈی کو دبا کر سیدھا کر کے اس کے اوپر پٹی باندھ لیتی ہے اس کے بعد وہ اپنی بیس کے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کا رابطہ نہیں ہو پاتا وہ کافی مایوس ہو چکی تھی پر وہ ہمت ہارنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی وہ آہستہ سے رنگتے ہوئے باہر جاتی ہے اور اپنی گن اٹھاتی ہے اسی دوران اس کی گاڑی میں موجود وائرلس کے شور کی وجہ سے وہاں پر انسان نوما کریچر آ جاتا ہے یہ سبھی کریچر پہلے انسان تھے پر اس فیکٹری میں ہونے والے کیمیکل کے دھماکے کی وجہ سے وہاں پر بچ جانے والے لوگ سبھی کریچر میں تبدیل ہو گئے یعنی وہی فیکٹری جس کے دھماکے میں جیک کی ڈیتھ ہوئی تھی اسی دوران بیس سے کوئی جولیٹ کی گاڑی میں موجود وائرلس پر رابطہ کرتا ہے وائرلس کی آواز سن کر وہ کریچر جولیٹ کی طرف آنے لگتا ہے یہ دیکھ کر جولیٹ اس وائرلس سیٹ کو خود سے دور پھینک دیتی ہے جس کے بعد وہ کریچر وائرلس کی طرف جاتا ہے اور اسے اٹھا کر خود سے دور پھینک دیتا ہے اس کے بعد جولیٹ اپنی گاڑی میں سے کچھ ٹیوب لائٹس اٹھا کر باہر پھینکتی ہے تاکہ روشنی ہو جائے اور وہ وائرلس کو ڈھونڈ سکے جولیٹ نے وائرلس تو ڈھونڈ لیا تھا پر اسی دوران ایک کریچر نے اسے دیکھ لیا تھا جولیٹ جلدی سے بھاگ کر واپس وین میں آ جاتی ہے اور کریچر کے اپنی طرف آنے کا ویٹ کرنے لگتی ہے کیونکہ یہ کریچر انسان سے کنورٹ ہوئے تھے اس لیے یہ کافی سمجدار تھے کریچر سامنے سے آنے کی بجائے بیک سائٹ سے آ کر اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جولیٹ بڑی ہی مشکل سے اپنی گن کی مدد سے اس کریچر سے اپنی جان چھڑواتی ہے اسی دوران اس کا اپنی بیس کے لوگوں سے رابطہ بھی ہو چکا تھا اس کی بیس میں موجود لوگ اس کی وین میں موجود ٹریکنگ ڈیوائس کو آن کرنے کا کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ اسے آسانی سے ڈھونڈ سکتے تھے جولیٹ گاڑی میں موجود ٹریکنگ ڈیوائس آن کر دیتی ہے اسی دوران ایک کریچر اس کی گاڑی کے فرنٹ والے شیشے کو توڑ کر اس کی طرف آنے لگتا ہے یہ دیکھ کر جولیٹ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو آن کر دیتی ہے کیونکہ یہ کریچر زیادہ لائٹس برداشت نہیں کر سکتے تھے اسی لیے وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے اس کے بعد جولیٹ پھر سے اپنے بیس کیمپ رابطہ کرتی ہے بیس کیمپ کی لوگ اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی کریچر نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اگر ہم صبح تک زندہ بچ گئے تو ہم تمہاری ہیلپ کے لیے آئیں گے یہ جاننے کے بعد جولیٹ اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی اسی دوران اسے وہاں پر ایک گاڑی دیکھتی ہے جس میں کچھ لوگ تھے یہ ان لوگوں کو اپنی ہیلپ کے لیے بلانے لگتی ہے گاڑی میں موجود لوگ اصل میں ڈاکو تھے جو لوگوں سے ان کا سامان چراتے تھے جولیٹ دیکھتی ہے کہ اس گاڑی میں سے ایک شخص نکلتا ہے جو اس کی ہیلپ کرنے کی بجائے اسے الٹا مارنے کے لیے آ رہا تھا اسی دوران ایک کریچر آتا ہے جو اس آدمی کو وہیں پر جان سے مار دیتا ہے یہ دیکھ کر اس گاڑی میں موجود چور کے باقی ساتھی ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اب تو جولیٹ اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ وہ کریچر انسانوں کو مارنے کے بعد ان کے گوشت کو چبا چبا کر کھا جاتے تھے پر جولیٹ ہمت نہیں ہارتی اور آہستہ سے گاڑی سے باہر آتی ہے وہ اب ان کریچر کے لیے ایک جال بچھاتی ہے وہ گاڑی کے کچھ ہی فاصلے پر ایک پیٹرول کین رکھ کر ایک سٹک میں آگ جلاتی ہے روشنی دیکھ کر کریچر اس کے پاس آنے لگتا ہے جو ہی وہ کریچر پیٹرول کے کین کے پاس پہنچتا ہے وہ گولی مار کر اس کو بلاسٹ کر دیتی ہے وہ کریچر اس دھماکے سے بھی بچ جاتا ہے وہ کریچر جولیٹ کے پیچھے سے آتا ہے اور اسے گردن سے پکڑ کر دھور پھینکتا ہے لیکن جولیٹ کسی طرح سے حیمت کر کے اس کریچر کو شوٹ کر کے وہیں پر گرا دیتی ہے جولیٹ بھی وہیں پر گر گئی تھی اسے کافی زیادہ درد ہو رہا تھا پوری رات وہ اسی درد میں وہیں پر گزارتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے رات میں وہ کریچر مرا نہیں تھا صبح ہوتے ہی اسے ہوش آ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ جولیٹ کی طرف بڑھنے لگتا ہے جولیٹ اپنی گن سے اس کریچر کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے پر اس بار اس کی گن میں گولیاں ہتم ہو چکی تھی وہ ہر طرح سے بے بس ہو چکی تھی وہ کریچر جولیٹ کے پاس آتا ہے اور بہت پیار کے ساتھ اسے چھونے لگتا ہے جیسا کہ اسے جیک چھوا کرتا تھا یہاں پر ہم جان پاتے ہیں کہ جیک اصل میں مرا نہیں تھا وہ کریچر میں کنورٹ ہو گیا تھا وہ وہی پر جولیٹ کو باقی کریچر سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اسی دوران جولیٹ کو جیک کی وہی پینٹنگ والی بات یاد آتی ہے جہاں پر جیک اسے انسان کی اندر کی حبصورتی کے بارے میں بتا رہا تھا جیک کی اس بات کو یہ آج اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی آج وہ جیک کی اس بات کو بھی مان گئی تھی جب جیک نے اسے کہا تھا کہ ہمارا ملنا اتفاق نہیں ہے ہمیں قسمت نے ایک دوسرے کے لیے چنا ہے کہانی کے اند پر جولیٹ جیک کو گلے لگا لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے یہ کہہ کر جولیٹ جیک کو اور خود کو وہی پر گولی مار دیتی ہے وہ جیک کو اس کنڈیشن میں ہمیشہ نہیں دیکھ سکتی تھی اسی لیے اس نے اس کی جان لے لی اور خود کی جان جولیٹ نے اس لیے لی کیونکہ جیک کی اس کنڈیشن کا دمیدار وہ خود کو سمجھتی تھی اور یہی پر یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے